دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے چند سالوں میں شوز شاپنگ بیک یا ٹی شٹ پر ریلیجیس ٹیکسٹ یا دیوتاؤں کی تصویروں کی استعمال کی وجہ سے ہندو اور مسلم کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکل آئے میں نے بہت کم سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کو استعمال کرنے کے بعد یا ان کو مووی میں پورٹریے کرنے کے بعد یورپ کی کرشن کمیونٹی سڑکوں پر آئی ہو اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو اف کورس ہم لوگ بہت ہی اموشنل ہیں وی آر سو کالڈ ویری ریلیجیس تو اس وجہ سے ہم اپنے جذبات کا اظہار الگ طریقے سے کرتے ہیں ویسے تو مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے سڑکوں پر نکلنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور بھرپور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں امیجن کیجئے اگر کوئی پاکستانی کمپنی یا پاکستانی مسلم ایسی کوئی بے عدبی کرے ایسی کوئی حرکت کرے تو پاکستانی کمیونٹی کا کیا رد عمل ہوگا غور فرمائیے گا میں نے کہا پاکستانی مسلم کیونکہ اگر کوئی پاکستانی ہندو یا پاکستانی کرسچن ایسی حرکت کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا یا با خوبی جانتے ہیں میری ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو سارا ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چلے گا اس لیے میرے آپ سے گزارشہ کی ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور آخر میں آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے دیجے اسلام علیکم ابھی میں بھائی برار کے پاس ہوں ان کی دکان ہے ٹیلرین کی دکان ہے اور ان کو میں نے بہت تنگ کیا ہے بہت تنگ کیا ہے بار بار کال کر کے کپڑے تیار ہیں یا نہیں ٹائم پہ سب سے پہلے ٹھیک ہے اور جب کپڑے تیار ہو گئے تھے کچھ رہتے تھے تو میں نے انہیں کہا پیک کریں پلیز تو یہ بچہ پیک کر رہا تھا تو اس سے پہلے کہ میں ٹوپک تک ٹوپک کی طرف جاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پاکستانی اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ جو نون مسلم ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں پرنٹ کر دیتے ہیں کوکا کولا کو پتا نہیں ہم کیا بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا لا الہا اللہ محمد رسول اللہ اس کو الٹا لکھا وغیرہ بوٹ کے یا چپل کی نیچے کچھ لکھ دیا وٹ ایبر ٹھیک ہے سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے لیکن آج جو سچائی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ کہنا ہی ہوئی سلمان سلمان بیٹا کپڑے پیک کرنے لگا تھا اس بیگ میں وہ پیک کرنے لگا تھا یہ کمپنی ہے ایل این جی ایل این جی ایسٹر مین ایک کڑی کمپنی ہے جی این جی جی این جی سوری جی این جی چشمہ لاش ہونا میں نظر کھا بینا آجا جی این جی کیڑی کمپنی ہے کپڑے 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 بنانے کپڑے بیٹڑے ریڈی میں اچھا انہوں نے یہ دیکھیں خوبصورت بیگ اس میں وہ پیک کرنے لگا تھا تو پھر اس میں بند کر دیا میں نے کہا نہیں میں نے یہ بیگ چاہینا یہ یعنی کہ کیریل بیگ چاہینا کیونکہ اچھا خوبصورت ہے پھر میں گورنل دیکھا میں دیکھا میں دیکھا ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں فرسٹ اوار آپ یہ دیکھیں قائد اعظم کی ریزیڈنسی درست کوئی بات نہیں اس کو آپ بیک بھی پرنٹ کر سکتے ہیں قائد اعظم کا مزار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے اس کو بیک بھی پرنٹ نہیں کرنا چاہیے بکوز پیپل تھرو اٹھوئے اچھا یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے بادشاہی مسجد یہ ہے شاہ رخنِ عالم مسجد ان کا دوم ان کا مزار لیکن یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے شاہ رخنِ عالم بادشاہی مسجد پہ شاہ رخنِ عالم لکھا ہے اور شاہ رخنِ عالم پہ بادشاہی مسجد لکھی ہے دو چیزیں ہیں ایسا چاہیں نم بچے نمبر کر رہا ہے نمبر کر رہا ہے اچھا دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مسجد ہونی نہیں چاہیے انمائی اپینین بیگ پہ چاہے بندہ کتنا بھی کیرفل ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیگ زمین پہ ہی رکھتے ہیں ہاتھ میں اٹھا کے نہیں پھرتے آپ آپ کتنا کیرفل ہوں گے ایک تو یہ غلط بات ہے ان کو یہ بین کرنا چاہیے ان کو یہ ختم کرنا چاہیے پرنٹ نہیں کرنا چاہیے اور جس اگر انہوں نے پرنٹ کیے ہوئے ہیں they should destroy it اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بنانے میں پرنٹ کرنے میں کتنے دن انہوں نے سوچا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں اس کی اوپر ڈالنی ہیں ہر چیز کی پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے ایک thinking ہوتی ہے ایک team ہوتی ہے جو plan بناتی ہے کیا چیز back پہ آئے گی کس قسم کا material ہوگا اور fonts کے بارے میں سوچا جاتا ہے fonts کے color کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور نام کے بارے میں سوچا جاتا ہے spelling کے بارے میں سوچا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے تو آپ کیا message دینا چاہتے ہیں jng jng please اس کو fix کریں ایک تو یہ مشید آپ ہٹائیں بادشاہ مشید آپ ہٹا دیں یہاں سے اور dome بھی شان رخنے عالم کا dome بھی وہ بھی آپ ہٹا دیں request ہے آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ بہتر سمجھیں لیکن یہ request ہے please اور یہ دیکھیں نام کو correct کریں جو چیز یہ دیکھیں جو مسجد ہے اس پہ وہی نام لکھا جائے جو building ہے اس پہ وہی نام لکھا جائیں who is responsible for this کوئی بڑی بات نہیں ہے if you fix this اللہ حافظ آپ میں سے جس میں بھی میرا یہ ویڈیو آخر تک دیکھا آپ کا بہت شکریہ اب میں آپ کے کومنٹ کا منتظر ہوں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہر ایک کومنٹ میں پڑھتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو ضرور دوں گا میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز کی جھلکیاں پیش کرنے والا ہوں جو میں already upload کر چکا ہوں یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں ملے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے میں ڈسکرپشن میں پڑھ موسیقی اے مانگڑے اللہ ایک اوں مانگڑے اللہ ہاں جی ہاں ڈی ہاں اوہ اے ڈی اوہ ا جائیں اے مانگڑے اللہ ایسے مانگڑے اللہ نیچے ہ مانگڑے اللہ یہ میری رہیمی ارخان چلے بی چوک میں خصامار گیر میں ہاں جی میری یہ شوپ ہے یہ ما شااللہ ساری کھیڑیوں کی شوپ ہے اور از سرک لیاپی個人 بالکل ازodor ماشٰلی روزی چپل ہوتی ہے جو آج کل بہت مشہور ہے جو چاہ رہی ہے رحیمیر خان کی دل ہے